السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام تکبیر تشریف کے کچھ احکام ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں تو آپ بغور سماعت فرمائیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی سے شیئر کریں اس وجہ سے کہ لوگ ڈاؤن ہیں اور اس لوگ ڈاؤن میں ابھی تک بہت ساری جگہوں پر مساجدیں بند ہیں تو لوگ چونکہ اپنے گھروں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں تکبیر تشریف کب سے پڑھنی ہے کب تک پڑھنی ہے اس بات کا علم نہ ہو سکے اس لئے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر فرمائیں تو سب سے پہلی چیز کہ تکبیر تشریف کیا ہے تو تکبیر تشریف کے کلمات یہ ہیں کچھ لوگ اس کے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں اور وہ غلطی یہ کہ واللہ اکبر کی واو کو چھوڑ دیتے ہیں وہ طریقہ غلط ہے آپ واو کے ساتھ ہی واللہ اکبر پڑھیں اب یہ ہے کہ تکبیر تشریف پڑھی کب جانی ہے تو میرے دوستو نوز الحجہ کی فجر سے تیرہ زلحجہ کی عصر تک یہ تکبیریں پڑھی جایا کرتی ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ عید کے ایک دن پہلے سے اور عید کے تین دن بعد تک یہ تکبیریں ہمیں پڑھنی ہیں اب یہ ہے کہ ان تکبیروں کا حکم کیا ہے آیا یہ نفل ہیں سنت ہیں مستحب ہیں واجب ہیں یا کیا ہیں تو میرے دوستو یہ تکبیریں پڑھنا واجب ہیں اب کس پر واجب ہیں تو ہر وہ آدمی جو عاقل ہے بالغ ہے خامرد ہو یا عورت دونوں پر یہ تکبیریں پڑھنا واجب ہیں عورت بھی ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیریں پڑھے گی اور مرد بھی ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیریں پڑھے گا عورت یہ سمجھتی ہے کہ ہم پر یہ واجب نہیں ہے نہیں عورتوں پر بھی ان تکبیروں کا پڑھنا واجب ہے اب یہ ہے کہ پڑھی کب جائیں گی کس وقت ہمیں پڑھنا ہے تو میرے دوستو ہر فرد نماز کے فوراں بعد جیسے ہی آپ سلام پھیر کر کے فارغ ہوں گے ویسے ہی اس تکبیر کو پڑھنا ہے پڑھنا کیسے ہے آہستہ پڑھنا ہے یہ زور سے تو اس تکبیر کو زور سے پڑھنا ہے کتنے زور سے تو مرد ایسے پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور عورت اتنی زور سے کہ صرف اس کے کان میں آواز آ جائے اس کے لئے کافی اس کو بہت زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی تو وہ ہے جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور ساری رکعاتیں اس کو ملی تھی اس نے امام کے ساتھ سلام پھیراتا تو جیسے ہی امام پڑھے گا باقی اور لوگ پڑھیں گے یہ بھی پڑھ لے گا لیکن ایک آدمی وہ ہے جو مسبوخ ہے جس کی کچھ رکعاتیں چھوٹی ہوئی تھی یہ کس وقت پڑھے گا تو یہ جیسے ہی سلام پھیرے گا یہ بھی ویسے ہی پڑھے گا ایسے ہی اگر منفرد آدمی ہے اکیلا نماز پڑھ رہا تھا تب بھی وہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوگا ویسے ہی یہ تکبیر پڑھے گا ایک یہ ہے کہ تکبیر پڑھنا آدمی بھول جائے اسے یاد نہیں رہا تو اب کیا کرے تو اس کے لئے مسئلہ ہے کہ اس کو جیسے ہی یاد آئے کسی اور کام میں لگنے سے پہلے پہلے وہ یہ تکبیر پڑھ سکتا اس کو یہ تکبیر پڑھ لینی چاہیے چنانچہ سلام پھیرہ سلام پھیر کر کے تسبیح پڑھ رہا تھا دعا کر رہا تھا اور ویسے ہی اس کو یاد آیا تو ویسے ہی تکبیر پڑھ لے یا دعا کر کے اٹھ کر کے چل دیا تھا اور ابھی کسی اور کام میں نہیں لگا تھا کہ یاد آ گیا تو فوراً یہ تکبیر پڑھ لے اور اگر بالکل ہی بھول گیا اور کافی دیر کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے تو اب استغفار کرے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب علی اللہ سے معافی چاہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں گے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی قضا نماز ان پانچ دنوں میں پڑھ رہا ہے تو اس کی دو صورتیں ایک یہ کہ ان پانچ دنوں سے پہلے کی کوئی نماز قضا کر رہا ہے اور ایک یہ ہے کہ انہی پانچ دنوں میں سے کوئی نماز اس کی چھوٹی ہوئی تھی وہ قضا کر رہا ہے تو اگر پہلے کوئی نماز قضا کر رہا ہے تو اس کے بعد تکبیر نہیں پڑی جائے گی اور اگر انہی پانچ دنوں کی کوئی نماز تھی جو قضا ہو گئی تھی اور اس کو یہ ادا کر رہا انہی پانچ دنوں میں تو پھر اس کو تکبیر کا پڑھنا ضروری ہے اور اگر ان پانچ دنوں میں کوئی نماز چھوٹی ہوئی تھی اور اس کی قضاء ان پانچ دنوں کے بعد پھر کر رہا ہے تو اب اس کی قضاء نہیں کی جائے گی دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَاَفْتِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ